تب بلیک سارگو فیگس حال ہی میں ایجپٹ کے الیکزینڈریا میں ایک کالا تابوت سامنے آیا جسے بعد میں کھولا بھی گیا اور اس پر کافی سارے ریسرچ بھی کی گئی جس میں ویگینکوں کو پتا چلا کی اسے لگ بگ 3200 کے آس پاس تیار کیا گیا تھا جب نیوز لوگوں کے سامنے آئی تو سب کو یہی لگ رہا تھا کہ سائد یہ تابوت الیکزینڈر کا ہو لیکن ویگینک اس کے بارے میں کچھ بھی صاف صاف نہیں بتا سکتے تھے کیونکہ اس تابوت میں ویگینکوں کو تین کنکال پرابت ہوئے اس کے بعد انہوں نے اس کے اوپر ایک اور بڑا بیان دیا جس میں انہوں نے کہا کہ اس تابوت میں پچھلے کچھ سالوں سے کافی زیادہ درارے آ چکی تھی جس کے چلتے سیور کا گندہ پانی اس کے اندر بھر گیا اور اسی کنڈ اس میں موجود کنکال کی حالت کافی زیادہ بگڑ گئی لیکن ابھی ویگینکوں کی جانچ جب ان پر ریسرچ کی جا رہی تھی تو سامنے آیا کہ ان میں سے ایک کی موت تو ساید تیر لگنے کی وجہ سے ہوئی تھی ایک سوال ابھی بھی ویگینکوں کو پریشان کر رہا تھا کیونکہ اس سمعے میں تو کوفین یعنی کی تابوت کو وہ لوگ کافی زیادہ اچھے طریقے سے دباتے تھے یعنی کی تابوت کو دبانے سے پہلے اسے کافی زیادہ سجاتے تھے لیکن ایسا اس تابوت کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوا یہ لوگ کون تھے اور ان کی موت کیسے ہوئی ان تینوں کو ایک ساتھ کیوں دفنایا گیا اور ان کے ساتھ ان کا سمان کیوں نہیں دفنایا گیا اور اس میں پانی کیسے گھس پایا یہ کچھ سوال ہیں جن کے بارے میں ہم لوگ سائد کبھی نہیں جان پائیں گے اب بات کرتے ہیں اس فوٹو کے بارے میں جہاں ایک اتحاسکار ایجپٹ میں خودائی کر رہا تھا تو اسے اپنی ٹیم کے ساتھ خودائی کرتے سمیں کچھ ایسا ملا جس کے بارے میں انہوں نے سوچا بھی نہیں ہوگا جسے دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کی پیرامیڈ کے ساتھ جو ایلین کی کہانی جوڑی جاتی ہے وہ صحیح ہے وہیں سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ یہ ہاتھ انسان کا ہے یا پھر ایلین کا کیونکہ عام طور پر انسانوں کا ہاتھ اس پرکار نہیں ہوتا سب سے بڑا سوال یہ بھی ہے کہ اس جگہ ایجپٹ کی سرکار اتحاسکاروں کو خودائی اور انویسٹیکیشن کیوں نہیں کرنے دیتی اور کیا پیرامیڈ ایلینز دوارہ ہی بنائے گئے تھے ان سبھی سوالوں کی جواب آج بھی ہمارے سامنے صاف صاف نہیں آ پائے ہیں جسے ہم سامنے طور پر موئی کے نام سے بھی جانتے ہیں یہ وہ سٹیچو ہیں جنہیں رپنا ہی لوگوں دوارہ اسٹر آئیلین پر لائے گیا تھا کہا جاتا ہے کہ اس کام کو کرنے میں لگ بگ دھائی سو سال لگ گئے تھے سٹیچو ہمیں سب سے عجیب بات یہ تھی کہ ان کے فیس کا آکار ان کے بوڈی سے کافی زیادہ بڑا تھا اگر ہم اسے سامنے طور پر دیکھتے ہیں تو پوری مورتی میں صرف فیس 38% ہے یہ سبھی سٹیچو وہاں پر موجود آئیلین پر الگ الگ حالاتوں میں پڑے ہیں جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کئی سٹیچو ایسے ہیں جن کا صرف فیس باہر ہے باقی ساری بوڈی جمیر کے اندر گڑی ہوئی ہے یہاں پر قریباً 900 سے کئی زیادہ سٹیچو موجود ہیں جنہیں دیکھنے والا ہر ویکتی حیران رہ جاتا ہے وہیں ان سے جڑی ہوئی ایک خاص بات یہ ہے جن کے بعد یہاں پر انہیں لائے گیا ان میں سب سے بڑے سٹیچو کی لمبائی قریباً 33 فٹ اور وجن کی بات کریں تو لگ بگ 92 ٹن کے آس پاس ہے اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا 700 سال پہلے اتنی امنٹ ٹیکنالوجی تھی جس کے سہایتہ سے وہ اتنے بڑے اور بھاری سٹیچو کو یہاں تک اٹھا کر لا پائے تو جواب نہ ہی آئے گا لیکن سوال ابھی بھی موجود ہے کہ یہاں پر انہیں کس پرکار سے لایا گیا اور آخرکار وہ لوگ کہاں ہیں جو انہیں یہاں پر لے کر آئے فرپلز آف سٹون ہیز سٹون ہیز کو پورے یونائٹڈ کینگڈم میں کافی فیمس ٹوریسٹ پلیس کے چلتے جانا جاتا ہے یہ وہ جگہ ہے جسے یہاں پر آنے والا ہر ویکتی کافی زیادہ پسند کرتا ہے جس کے ساتھ ساتھ یہاں پر آنے والے لوگ ایک سوال اکثر پوچھتے ہیں کہ انہیں کس نے بنایا اور انہیں کس لیے بنایا گیا دور سے دیکھنے پر یہ چیزیں ہمیں کافی زیادہ عام لگتی ہیں لیکن جب ہم اس کے سائیڈ میں گھومنے والے چھوٹے چھوٹے انسانوں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں ان کی اچائی کا اندازہ ہوتا ہے کیونکہ اگر ہم دھیان سے دیکھتے ہیں تو ان بڑے بڑے پتھروں کو ایک دوسرے کے اوپر رکھنا کوئی عام بات نہیں اور یہ جگہ اپنے آپ میں کافی سارے رہشیوں کو دبائے ہوئے ہیں کیونکہ پورانے سمیں میں اتنی اونٹ ٹیکنالوجی بھی نہیں تھی جو ان پتھروں کو اس طرح سے جچاسکے کیونکہ یہ کام آج کی اونٹ ٹیکنالوجی کے لیے بھی کافی زیادہ مشکل ہے آخرکار انہیں ایک دوسرے کے اوپر اتنی صفائی سے رکھا کیسے گیا اور انہیں اس طرح ایکیوریٹ سیپ کیسے دی گئی ویگیانیکوں کی ریسارچ سٹیکچر کے اوپر کافی دسکوں سے چل رہی ہے صرف اس امید میں کہ ساید انہیں اس کے پیچھے کی مشٹری پتا چل جائے ابھی تو صرف اس کی امید کی جا رہے ہے کہ آنے والے سمیں میں کہ ویگیانیک اس کے راد سے پردہ اٹھا پائیں گے دوستو آج کیلئے بس اتنا ہی لیکن اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ ہزار سال بعد ہمارا فیوچر کیسا ہوگا تو لیفٹ والی ویڈیو پر کلک کیجئے تو دوستو بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ موسیقی